ہلو اسلام علیکم and welcome to my channel viewers آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم سم Realme RMX 2101 یعنی Realme C17 موڈل کا FRP lock کیسے remove کر سکتے ہیں Android 11 latest security patch جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے پاس Realme C17 موڈل ہے جس پر FRP lock لگا ہوا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے ہم without PC اس FRP lock کو کیسے bypass کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس فون نے اس پر pin lock بھی مانگ رہا ہے اور google account verification بھی تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آپ پر google verification والی پیچ پر آ کر رکھ گا ہے یہاں سے account login کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے تو اگر پرانا جو method ہوتا تھا جس سے ویپاس اوپو یا ریل میں کا FRP lock وہ code کی ذریعہ ہوتا اگر یہاں سے ہم emergency ڈیپ میں جا کر یہاں سے اس کا جو پرانا FRP ویپاس code ہے وہ enter کرے تو وہ یہاں پر work نہیں کرے گا نہ ہی 813 والا نہ ہی 812 والا code یہاں پر work کرے گا تو اس نئے security والے FRP کو بائپاس کرنے کے لئے آپ کو simply first of all اپنے phone میں wi-fi connect کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک sim اپنے پر آپ کی سمارٹ فون میں انٹرٹ کرنا ہوگا جس سے آپ اس کو بائپاس کر سکیں تو کوئی بھی نیٹورک کا sim ہو اس پر pin lock لگا ہونا چاہیے اس process کو مکمل کرنے کے لئے تو میں simply یہاں سے ٹرینک اثر فون سے sim ٹرینک اکلے اس میں کوئی بھی pin lock والی sim insert کر لیتا ہوں sim insert کرنے کے بعد آپ نے آپ کے فون کے سکرین پر جیسی آپ کو پھل انٹر کرنے کا option آ جائے تو آپ نے sim inject کر لینا ہے اور آپ نے power کی immediately press کر لینا ہے تو میں یہاں سے practical بھی آپ کر کر کے show کر دیتا ہوں آپ تو ویڈیو کو دیکھ لیں دھیان سے میں یہاں سے sim insert کر لیتا ہوں اور insert کرنے کے بعد آپ کو سکرین پر pin lock کا option دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے سکرین پر اس وقت pin lock کا option آ جائے گا تو اب اگین آپ نے یہاں سے simply sim ejector کو یعنی sim trick کو remove کرنا ہے اور ساتھ ہی ایک دم اپنے power کی پرس کر لینا ہے تو اس طرح کا notification آپ کے سامنے show ہو جائے گا notification سو ہونے کے بعد آپ نے اس کو slide down کر لینا ہے یا پھر notification کو اس کے اوپر آپ کو setting option مل جائے گا یہاں سے آپ setting میں ڈریکٹ چلے جائیں گے اور یہاں سے setting میں جانے کے بعد آپ نے sim fully for the remove کر لینا ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہوا آگے تو جیسے آپ setting میں آ جائے گا اس کے بعد آپ نے simply scroll down کر کے یہاں سے نیچے آ کر اپنے advance setting میں چلے جانا ہے اور یہاں سے backup and reset پر اپنے click کرنا ہے یہاں سے erase all data پر اور یہاں سے reset system setting only یہاں سے پہلے آپ نے یہاں سے جو اس کی system کی setting ہوتی ہے اس کو fully restore کر لینا ہے اس کے بعد آگے ہیں آپ نے erase all data پر click کر کے phone fully format کر لینا ہے تو phone format ہونے کے بعد recovery میں جا کر automatically format ہو جائے گا اور اس کے بعد own ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا سمارٹ فون successfully on ہو چکا ہے اب یہاں پر آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کا ایف آجو ایف آر پی لوگ ہے وہ remove ہوا ہے کے نہیں تو simply یہاں سے manage کر لیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر skip ہو جائے گئی ہے تو wi-fi connect کیے بغیر یہ یہاں سے skip ہو گیا ہے اس کا مطلب جو ہمارا ایف آر پی لاکھ تو وہ successfully ہمارے سمارٹ فون سے remove ہو گیا ہے تو چلیے phone fully setup کرنے کے بعد میں settings میں بھی چل کر آپ کو اس کا android version اور اس کا جو model ہے وہ check کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا پر ہمارا phone successfully جو ایف آر پی لاکھ ہے وہ by first ہو چکا ہے اگر setting میں آئے اور یہاں سے about phone پر چیک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ realme c17 اور android 11 version later security page میں ہے تو اس method کو apply کر کے ایف آر پی بائی پاس کر سکتے ہیں وہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بھل کلو ہی نا بھولے تینکیو اللہ فیدنا سی یو اندر ایکسٹ وان موسیقی